دن کے دائی جے دن کے سپاہی جے امن کے زمان جے امن کے راہی اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ احسنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاءِ اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحَ وَمَقَالَ إِنَّ نِمُ الْزُّلِوِينَ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسانِ فضلِ اکرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ایمان والا بنایا عشق رضی اللہ علیہ نے فضائلِ قتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ فقربی ہے کیا ہو؟ فقربی ہے کہ اللہ ایک دن ضرور ایسا لائے گئے تیانت میں آخرج میں فضال سب کو مسلمان بنا جد under کہیں ایمان والے والا لکھ جنت ملے نید تو ایمان کے ساتھ فقربی ہے کہ یہ ایمان والے کی بکہ تو دنیا کی بکہ ایمان والا باقی تو دنیا باقی ایمان والا ختم تو دنیا ختم ایمان والا ختم تو دنیا یعنی یہ ہے کہ دنیا کی روح جہرہ ہے وہ ایمان والا ہے دنیا میں عملہ جانچ ہے پوری دنیا جو چل رہی ہے آج وہ ایمان والی کی بنیاد ہے دنیا شلی مال ہے یہ ہے کہ دنیا میں ایمان والا جو ہے وہ روح کے معنی دنیا کی روح جو ہے وہ ایمان والے ہے ایمان والی ایک مرد ہو یا اور جاؤت کے دنیا کی روح میں کتنا اور مقام اللہ اللہ کی نزدی ایک ایمان والا ایک ایمان والے کی اتنی قدر قیمت اور اتنی اہمیت ہے کہ اللہ ان کی بنیاد پر دنیا کو قائم کرے گی دنیا کو قائم رکھیں گے اور یہ نہیں اور قیامت ضرق ہو جائے گی اس نے فرمایا کہ جب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک ایمان والا دنیا میں باقی ہے کہ لا الہ الا اللہ کینے والا دنیا میں باقی ہے گفت در قیامت آ ہی نہیں سکتی اللہ نے اتنا قیمت انسف کی ایمان والا ہو جائے ایمان والی پھر اللہ تعالی نے ایمان والی کو پیدا کیا اس کو ایمان کیا ایمان کیا کیا ہمیں اللہ نے مسلمان کیوں بنائے زندگی اللہ نے کیوں کیا اللہ نے مقصد زندگی قرآن بیان کیا کیا بہن ہے اللہ نے قرآن کیا اس لئے قرآن کو پڑھو اس کو سمجھو اللہ نے قرآن بیان کیا اللہ تعالی نے ہم تو اللہ تعالی نے انسان کو شائع و مرد ہو جائے اب انسانوں میں کوئی مرد لگ اور سے لگ نہیں بلکہ سب ملا کر انسان سب ملا کر کونے تو اللہ تعالی نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہماری مقصد زندگی کو اللہ نے بیان کیا زندگی اللہ نے دی مقصد زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہم نے انسانوں کو اور دنیا کو اپنی عبادت میں بیان کیا بندہ بننے کے لئے پیدا جائے بندگی کے لئے اللہ نے ہم کو بندہ بندے بن جائے ہوئے اللہ کے بندے کی مانا کیا ہوتے ہیں کوئی کس کا غلام ہوتا ہے کوئی کسی کا نمبر ہوتا ہے تو آقا جیسے بولتا ہے وہ ایسے کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بندہ کیا بلتے ہیں اس کو بندگی تو اللہ کے حکم اور حضور کا طریقہ ہمیں اختیار کرنے والے بن جائے ہیں اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ ہم جب اس کو پورا کریں گے تو ہم اللہ کی نظر میں اللہ کے نظر ہم بندے بن جائے گے کیا بنے ہم اور یہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ اس کا نام ہے اسلام اس کا نام کیا ہے اس کا نام اسلام اس کا نام کیا ہے اسلام اس کا نام دین اس لیے فرمایا کہ دین میں کامیابی ہے دین میں کہے کامیابی جو دین کو دین نہیں گزاریں گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ اسے دنیا اور آخر میں کامیاب کرے گی اس لیے کامیابی کی زمانت دین میں دی گئی کامیابی زمانت دین میں دی گئی اس لیے جسے دین میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو شہری ہو یا بیہاتی ہو امیر ہو یا غریب ہو پڑا لکھا ہو یا انپڑ کوئی بھی ہو ہر ایک چیزی کامیابی اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے وہ دین بنایا ہے اور دین دن میں کامیابی ہو لیکن یہ جو دین میں کامیابی تھی کہہ سے عیسیٰ علیہ السلام پر تک تھی کب تک کامیابی تھی دین میں عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی قوم دنیا میں آئی اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو ان کی عورتوں کو اللہ نے دین پر کامیاب کیا ہمیں اللہ دین پر کامیاب نہیں کرے دین پر کامیاب ہمیں دین بھی ہے اور دین کی محنت بھی ہے ہمیں دین اور دین کی اور محنت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی دی اور عورتوں کو بھی دی مردوں کو بھی دی اب دین کی ذمہ داری کیا ہے اب دین بتنا ہے کہ دین اللہ کا حق و نبی کا اس کا نام اسلام اس کا نام دین تو یہ دین کو ہم نے اپنانا اور یہ دین کی لوگ بداوت دینا یہ دین اور دین کی محنت اس کا نام کیا ہے دین اور دین کی آسان ہے اب یہ اللہ کا حب کیا ہے اللہ کا حب ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو حج کرو ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرو یہ اللہ کا حکامات ہے اللہ کے اور اس کو کیا گیا کیسے تو طریقہ اقار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اقار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم ان تمام عامال کو کرنے والے بن جائے گئے جیسے ابھی رمضان کا مہینہ یا ابھی شاوان کے روزے رکھیں گے آئیں گا شاوان آئیں گا تو اس سے پہلے محرم آیا اس کے روزے رکھیں گے اس سے پہلے رمضان آیا اب میں یہ سوچوں یا کوئی ہم میں سے یہ سوچے کہ میں دن میں کھا لوں گا رات کو بھوکا روں گا روزہ ہو جائیں گا میں سورت گروہ ہونے کے بعد میں کھانا بند کر دوں گا اور سورت گروہ ہونے سے پہلے پہلے اس کے بعد میں کھانا شروع بہت ہوں گا بلکہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے اور طریقہ جس کا ہے یہ حضور کرتی ہے حضور صاحب فرمایا صبح صادق سے پہلے کھانا بند کر دو اور تک گروہ کے بعد کھانا شروع کرتی ہے گروہ کے حضور دیکھتا تو کھانا اس طریقے کو کیا جائیں گا یہ روزہ ہوں گا اور یہ روزہ دیں گے اس کا نام ہوں گا اس کا نام کیا ہوں گا ایسے ہی نماز ہے اب نماز یہ اللہ کا حکم ہے اور روزہ کا طریقہ ہے اور میں یہ کہوں کہ ہم مغریب کے درمین بیت اللہ کی طرف روزہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کوئی یہ چاہے کہ ہم مشریق کے طرف روزہ کر کے نماز پڑھیں گے اس کی نماز ہو جائیں گے ہرے بولے پہلے کھڑے لینے بہت نکل ہوتی بہت دھگئے ہوئے آئے ہوئے تھے باہر سے ہم کیا کریں گے بیٹھ جائیں گے بہت کائدہ کر لیں گے اس کے بعد تیام کریں گے نماز ہوں گی تو طریقہ کار نماز اللہ کا حکم ہے اور طریقہ کسے اختیار کرنا پڑے گا بزرگ پاک ساتھ یہ کیا بنے گا نماز اللہ کا حکم پورا ہوں گا اور یہ دین بنے گا اب یہ ہم نے نماز پڑھ لی اب یہ نماز کی محنت بھی ہے ہمارے پر نماز کی محنت بھی دعوت کی ہے کیا کرنا ہے دعوت بھی دھنا ہے تو یہ ہوا دین اور یہ دین کی ایسے ہی دین میں بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان لا الہ اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ کیا ہے ایمان کی ہے یہ بنیاد ہے اس بنیاد کو بنانا کیونکہ ایمان یہ بہت اہم ہے ایمان یہ بہت اہم ایمان یہ بہت اہم ہے یہ بہت ضروری ہے ایمان اب یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زبان کا بولنی جائے زبان کے اس کی اصل کیا ہے اس کی اصل یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین کامل آجائے یقین نہیں آجائے کامل یقین آجائے اللہ ہی سوتا ہے اللہ سے غیر سے پہلے کلمے میں اللہ ہے کیا کروے ہیں پہلے تو پہلے انکار کرو پہلے کیا کرو تو اس لئے فرمایا کہ جس سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کا انکار کرو اور اللہ سے ہونے کا اقرار کرنا ہے اب دیکھو زابطہ ہے کہ ایک بوتل ہے تو بوتل میں پانی بھڑا ہوا ہے کیا بھڑا ہوا ہے اب شہد بھڑنا ہے اکلمان کیا کریں گا میرے ایسا ہوگا اندر پانی ہے وہ جائیں گا یہ بھڑیں گا بھرے گا جب جاگتے ہوئے سنو دو پہ لکھ کہتا ہوتا ہے نہ کھانا ہونا کھالیا ہو تو نید بھی آتی ہے کیا آتی ہے اور یہ جو منزیس لکھین اللہ کے دین کی ہے اس میں سکینہ بھی نازل ہو سکون ملتا ہے تو نید آتی نید کب آتی ہے جب سکون ملتا ہے انسان کو جب نید آتی ہے اس کو سکون نے کلم بہت اوچھے درجہ کاسے ہوتا ہے ندوس ہو جاتا ہے سوتے ہی رہتا ہے اس نے جاک سے سننا اور ہمارے ہمیں یہ محترم فرماتے ہیں کہ کان سے بھی سننا اور آنک سے بھی سننا کان سے بھی سننا اور آنکھیں کھول کر اور کان چھوڑ کر اور ہاتھ کھول کر اور آنکھیں کھول کر سننا تو سنجھائیں گی تو بات کیا ہے لا الہا تو سب کا انکار کرنا تو بوتل میں شہد برنا ہے بوتل کیا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بہلے پانی کھالی کرنا پڑے گا ظاہر کسی بات ہے ایسے ہی ہمارے دلوں میں یقین بنا ہوا ہے آج کیا یقین بنا ہوا ہے گھر میں یقین غلط بچوں کا یقین غلط شوہر کا غلط یقین سب تھی یقین کا بگاڑے آج سب تھی یقین کا بگاڑے آج شوہر کا یقین ہے کہ میں دکان کروں گا بیوٹی کروں گا فکت کروں گا تو میں کماؤں گا کہ اب بیوی کا یقین کیا بنا ہوا ہے جھر کیا عورت کا میرے شوہر دکان جائیں گے کھیج جائیں گے ڈیوٹی جائیں گے تو ہم لوگوں کو پیسے بچوں کا یقین بنا ہوا ہے کہ ہماری ماں ہمیں پکا کر دیں گی ہماری ماں ہمیں لا کر دیں گی تو ہماری ضرورتیں پوری سب کا یقین بگڑا ہوا ہے تو اس سب کے یقین بنانے کی محنت یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک تو یقین بنانا یہ دین اور اس یقین کی دعوت دینا یہ ہے محنت دین اور دین کی اب آپ لوگ اپنے گھروں میں کیا محنت کروں گے تو ہماری ذمہ داری ہے گھروں میں رہتے ہوئے کہ اپنے بچوں کا یقین بنا رہے ہیں اپنے بچوں کیا کنے ہیں گھر کی عورتوں کی بڑی ذمہ داری جتنے اصلاف جتنے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں ان کے پیچھے ان کی سب سے بنیادی جو محنت ہوئی ہے تو ان کی ماں کی محنت کس کی محنت کی ان کی ماں کی زندگی میں دین تھا اللہ نے اسے دیندار بنائے اللہ سب سے نیکی یقین اللہ کا ڈر اس کا خوف ایسے پیدا کیا تھا ایک اللہ والے تھے ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں سیکھنے کیلئے تو ماں نے چالیس عشر میں باندھی کام پر باندھی زمانے میں سفر کرنا ہوتا تھا کام لوگ سے داپ کو لوٹ لیا کرتے تھے داپ کو لوٹ لیا ان کو یہ بچے تھے اس کو پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے آ کے ہے کتنے ہیں کچھ چالیس ہیں بچے دیتے رہے تھے مجھر دیتے تھے نہیں ملتا تھا بگل میں سلی بھی کچھ چالیس عشر میں بیا بہت دیر ہوئی تو انکہ سردار کے پاس لے کر لے سردار نے پوچھا بیٹا تمہیں لے کچھ چالیس سردار پوچھا بیٹا کہاں ہے کچھا کچھا ساں کہاں ہے تو جب بتایا انہوں نے میرے بگل میں بیٹا بولے آپ نے اتنا انڈیا کے ساتھ اتنا شباہ کا لائے تھا تو آپ نے کیوں بتا دیا یہ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹنے بولنے ماں نے کہا تھا جھوٹ اللہ ہر جگہ حاضر ہے اللہ ہر جگہ ہے جھوٹنے بولنا تو وہ سردار پوچھا دل پر اس کے اثر بات کا اور اس نے کہا تو نے اس نے ماں کے بولن پر ہمیں سر جٹا دیا اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اس نے لوگو لوٹ رہے تھے اسے وقت میں اس نے بھی اور اس کے تقریباً چالیس اس کے سبائی تھے انہوں نے توبہ چھتیا دی تو یہ صحبہ کس کو ملا 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 کس کو ملا صحبہ ملا 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 یہ دین کی ملا یہ دین کی محصورات یہ سرم میند کرنے گا اب یقین منا ہوئے بچوں کو بھی بچوں کو یقین منا ہوئے بچوں کو یقین منا ہوئے کہ دیکھ بیٹا تیرے والد کے جاتے تو پھر ہمیں آنال نہیں دیتا پھر اللہ دے دیتا پھر ایک بدور رحمت اللہ علیہ ہے نا ان کی ماں سے وہ کھانا مانگے کیا مانگے دیو تو وہ بیٹے کا یقین مناتے تھے کہ بیٹا کھانا اللہ دیں گے اللہ کا دینے کی عذابتہ آمال محمد صلی اللہ علیہ بیٹا کپی سobilی کسے مانگنے کا طریقہ کیا ہے مانوں سے چوڑا مانتی ہے ناماز پڑھا کر کے دانے ناماز پڑھتے مدر سے آتے ناماز پڑھتے اتنی دیر میں ماں ایک تاکشے کے اندر کھانا رہ جائے ہمیں ایک دن تفاق ہوتا ہوتا Rendez Cox blev الز سatte رکھرتے Sy Tigre parce کہ ماں تو ویٹران س choking میں سالisons کے سامنے بٹھگرہ دیمے کہ اللہ نے میرے بیٹر کی کیل کو آؤں ہے ملتے ہیں تو دو رکر نماز پڑھا داکشہ میں کھا لیا ماں آئی دوڑتی ہوئی پھر بیٹا کھانا کھایا کہ ہاں کیا سید کلوشی آیا دو رکر نماز پڑھا اللہ کا شکر دا دیا بچے نے کہا کہ ماں روزانہ کے مقابلے میں آج کا کھانا بڑا لزیس آ چونکہ تو یقین کیسے بنایا یہ محنت ہے ہماری دعوت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کہنے پہلے تو پہلے پہلے اس کو ہدایت دیتے ہیں پہلے ہمارے ایکین بنے گا پھر بچوں کو ایکین بنے گا اب یہ بچے باہر جائیں گے ماحول کے اندر تو باہر جائیں گے تو باہر ماحول بنائیں گے جیسے ایک اللہ والی کا واقف حضرت سبقات کے نظر میں لکھا ہے نا بچے اکھروڑ اور بادام سے کھل لیتے ہیں کیا کر رہے تھے اکھروڑ اکھروڑ بادام سے ایک بچہ بیٹھا 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 روڑ آتا ہے کیا کر رہا تھا اللہ والی سے زمانے کی پیٹا بلے تیر پر بادام نے مجھے دیا گے دیتا ہے میں گریب بچہ ہوں گے تو بچے نے کہا کہ ہمکھیر کے دنیا میں پیدا ہوگا ہمکھیر کے دنیا میں کوئی پیدا ہوگا ہے کام اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوگا ہے بیٹھا تجھے اتنی حکمتیں بہت حکمتیں کو باتیں کیوں بے ہوش ہوئے بڑا لنبا چھوڑا واقعہ خزائل سرکات میں دیکھنا اس کو پڑھنا اس لیے خزائل کی تعلیم غلومی جاتے ہیں نبی کسی نے کریں گے تو یہ سامنے آئی تو یہ تربیت تھی ماہوں کی دھوروں کے اندر تو باہر جا کر بچے محنت کرتے تھے اس تھی انہیں گھر کا دین باہر جاتا تھا اور یہ محنت غلور پاک ساتھ سن کے زمانے میں آلہ درجہ بڑھتی بڑے پیمانے پڑھتی اس لیے مدینہ کے اندر کوئی بے ایمان آتا تھا تو ایمان دار بندا تھا بے ایمان آتا تھا وہ ایمان والا بندا تھا ایمان عورت آتی تھی گھر کے ماحول بنتی تھی وہ دین دار بن جاتی تھی تو اب ہماری کوشش ہو کہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول بن جاتی تھی یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بولنا ہے اس کو سننا ہے اس کو کیا کرنا ہے سننا ہے یہ تعلیم بیٹھ کر اسے آ کر سننے نا ہیمان کو اللہ کی بڑھائی کو اللہ سونے کو اسی چیز مشکل ہے کہ جہاں تے ہوتا ہوا نظر آوے اس کا انکار کرو اس کا کیا کرو اب اپنے معمول کے اندرے روزانہ بچے بچہ روزانہ پانی پیتا ہم روزانہ پانی پیتے ہیں تو ان سے کہو کہ بھئی یہ پانی تھیری پیاس نہیں ہو جائے گا اگر پانی میں ہے نا بیٹھا یہ پانی میں پیاز مجانے کی طاقت ہوتی ہر انسان صبح میں گلاس پانی پی لیتا تو رات تک نہیں پیتا کتا ہے ایک کو کھا لیتا کھانے میں اگر بھوکی مٹانے کی طاقت ہوتی آدمی ایک کو کھا لیتا بعد میں کھانے کی طرف نہیں پڑتی اس کو لیکن یہ وقتی طور پر زورت ختم ہوتی اس سے پتا چلتا ہے کہ چیزوں کے اندر نقصان اور نفع کہ اللہ کے پاس میں چیزوں میں نفع نقصان نہیں رکھا ہوا ہے سب کچھ کرنے والی ذات ایک دن اتنا اللہ کی ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اس کا یقین ہمارے بنیں اور بچوں گا بنیں پھر چیزوں سے بتاویں ہرے گھر میں بازار آتا کسی گھر میں ملچھی آتی نیبو آتا گھننا آتا آتا مالے گھاں میں آتا تو سیب آتا آم آتے چھیتوں آتا یہ کھاں سے پیدا ہوتے ہیں زمین سے کھاں سے پیدا ہوتے ہیں ایک زمین ایک پانی ایک زمین اور ایک پانی ایک زمین ایک پانی سے اسی کھیت میں گھننا بھی گھرا ہوتا ہوتا ہے اسی کھیت میں ہے نا اسی درست کے بازوں میں ایک نیبو کا درست ہوں اس میں کیا ہے؟ اس کے بازوں میں ملچھی کا درست ہوں اس میں کیا ہے؟ کون بناتا ہے؟ یہ بیٹھ کر ہم اپنے گھروں میں جب آوے لیکن بناوے بار بار اس کے مزاتے کرئے ہیں یہ ایمان کے مزاتے ہیں اس طرح محنت کریں گے ہمارا بھی یقین بنے گا ہمارے اولاد کا بھی ہمارے گھروں میں یقین بنے گا یہ یقین ہم سب کامیاب کرائیں گا دنیا میں بھی اور یہ یقین مطلوب ہر ایک سے یہ ایمان ہر ایک سے اللہ کو اپنے بندوں سے یہ ایمان مطلوب ہے یا ایواللہین آمنوں آمینوں ایمان لاؤں کیسا؟ پہلے والوں جیسا پہلے والوں کیسا یقین تھا؟ کیسا یقین تھا؟ ایک سیشے کھائیں گے زہر کی تو کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک گون اگر ہمارے ہوڑ پر تمہارے زبان پر لجیں گا تو انسان ہلاک ہو جائیں گا پہلے والوں نے اس کا اوپر کھولا کچھ اس کا کہہ گا؟ کھولا اور پورا پی گے کیا بڑا؟ بسم اللہ 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 لائد ذرو مائسلہ بڑا ہو گیا انہوں نے دیکھا تو ایمان والے ہو گئے ہیں یہ محنت ہے ہماری ہماری محنت تبلغ میں جانا ، پھرنا ، ہرنا اور یہ جمع ہونا اس کے لئے نہیں ہے صرف کہ وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہو گئے آپ بہت اچھا بات ہو گئے صرف سن لئے ہیں بلکہ یقین بنیں اور ایمان کے بعد یہ ایمان کو بس طرح بنا پھر اس ایمان کو اللہ سے مانگے یہ کو سپر کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو اللہ سے اپنے ایمان کی سلام کی ایمان کی بڑھتری ایمان پر خاتمہ اس کو اللہ سے اگر ہے کہ اللہ ہمیں ایمان ادا فرما اللہ ایمان کی محنت کی توفیق ادا فرما ایمان پر زندگی رہنے کی توفیق ادا فرما اللہ اس ایمان پر دنیا سے ہوگا اس لئے حدیث میں آتا ہے جس کا اول قلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا افیر قلمہ لا الہ الا اللہ ہو دھرمیان کیتے ہیں ہزار ساتھ جنہیں گزاریں چاہے ہزار ساتھ جنہیں گزاریں سیدھا کہا جائیں گا یہ ہمارا مقصود ہے اور ہم جنت سے نکلے ہیں جنت میں جانا ہے اور جنت سے جانے کیلئے یہ راستہ ہے ایمان کو بنا لو جنت میں چلے جاؤ اب ایمان کے بعد سب سے مقدم جو عمل ہے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز ہے کیا ہے اور نماز ہر آپ کے الوالے مردہ ہر سکتیوں کو بڑھ گئے اللہ نے سب کو معلوم ہے پڑھتے کیوں نے ہمارے پاس کے حضائل نہیں ہے کیا نہیں ہے اس پر اللہ کیا دیں گے صبح 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 ہے نا خجر سے پہلے شوہر کو ڈیوٹی جانا ہے نہیں جانا ہے تو اس کو اٹھ کر ڈبا بنانا آسان ہے کیونکہ نفع معلوم ہے ہمارے شوہر کسی کام سے جا رہے ہیں کام پہ جائیں گے نفع ملے گا یہ نفع ہمارے سامنے دنیا کا آخر کا نفع ہمارے سامنے نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مقلوم ہے شیعہر لکھا ہے نماز کے فائدے میں علی ذعب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے والے کو تین کروڑ پہتیس لاکھ چومن ہزار تارسو بکٹیس پہتے ہیں اب سوچو اللہ نے کتنا مالدار بنائے ایمان والو ایمان والی کو اب ہم جلکر ہیں نا نماز پڑھنے گے خارج کیا殿گے ساترہ تrire لکھر پہلے پی نیقے کمالے پی مالک بنتے ہیں کتنے ہیں اب یہ نماز اب یہ نماز کی دعوت دے اب نماز کی کیا دعوت دے گھر میں ہماری بچی اس کو بولیں بیٹا نماز کر لے بیٹا ہے اس کو بولیں بیٹا نماز کر لے سات برس سے پہلے پہلے سات برس کا ہو جائے مسجدی بیجے یا والی کی سات بیجے نماز حکم کرے دس برس کا ہو جائے بچہ تو نماز نہ پڑے تو اس کو سزا دے حدیث میں اس کی محنت ہے ہمیں بات اب یہ نماز اللہ سے لینے کا براہراز ذریعہ ہے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے یہ محنت ہے محنت کیا ہے نماز کا ظاہر اور نماز کا باطن کو سکھ کرنا نماز کا ظاہر نماز کے باطن کو نماز کا ظاہر کیا ہے نماز کا ظاہر ہے نا گوسر سے لے کر سلام کے پھیلنے تک گوسر سے لے کر سلام کے پھیلنے کرنے کی اور پڑھنے کی چیزیں کرنے کی اور پڑھنے کی چیزیں کرنے کی چیزیں گوسر ہے وضو ہے نماز کے ارکان پیام رکول سجدہ قائدہ سلام اس کو کیا کرنا صحیح ادا کرنا اور پڑھنے کی چیزیں سنا سے لے کر سلام کے پھیلنے تک سنا صحیب ہمارا پاوز قسمیہ سور فاتحہ صورت اتہیہ دعائی کنون دعائی معصور آدم شریف اور رکو سیدود کی تذبیحات اس کو سری کرنا روزانہ کے میند لگا اب یہ محنت ہم نے گھروں میں جب ہوں گے تو گھر میں کا ٹائم ملے گا اس کے بھی جب یہ چیزیں ہوگی ہیں جب ہاں ہاں آئیں گا تو باتیں ختم ہوں گا جگڑے ختم ہوں گے ماملات ہو سب ختم ہوں گے ہر ایک ٹاپ دینے آقا سے فکر ہوں گے آج ہم کو سب کو دوسری کے فکر ہے اپنی فکر سے بے فکر ہے دوسروں کے فکر میں مگا نہیں آج دوسری کے فکر ہوں گے نا جب ہماری فکر ہوں گے تو ہماری وقتیں نہیں ملے گا ہماری وقت یہ محنت ہے اپنی اب یہ نماز ہمارے صحیح ہو جاوے جائیں پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے نماز صحیح کر دیں ظاہر اور باطن صحیح تو اس کے لئے علم سیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان آقل والے مدورت پر اللہ نے اتنا علم سیکھنا ضروری قرار دیا ہے تو اس کو حلال اور رنگ کی تحچان ہو جائے پھر اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے آج گھروں میں بے برکتی کیا ہے جو گھروں میں اب یہ گھروں کی بے برکتی ختم کیسے ہوں گی جب گھروں کے اندر تعلیم ہوں گی کیا ہوگی پھروں میں تعلیم ہوں گی حضرت پاک صحیح کا نام لیا جائیں گا آپ صحیح کا جب نام لیں گے تو درشو پڑھنا ضروری ہے درشو پڑھنا کیا ہے آپ گھر میں پانچ فرد ہے پانچ ملکہ درشو پڑھیں گے درشو پڑھیں گے درشو پڑھیں گے چالیس فرد ہے جن میں سے دس رحمت ہے اب پانچ وقت میں پانچ لوگ ہمارے گھر میں درشو پڑھیں گے ہمارے اخلاق صحیح ہو جائے ہمارے اخلاق صحیح ہو جائے ہمارا موچرہ صحیح ہو ہمارے اخلاق کیسے صحیح ہو گے پہلے بچوں سے معاملہ صحیح کرے اپنے بچیوں سے معاملہ صحیح کرے اپنے شوہر سے معاملہ صحیح کرے ورنہ عورتوں کے اندر ہے ایک صفت بہت کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ ناشکری بہت کرتی ناشکری بہت کرتی شوہر کی ناشکری گھر کی ناشکری چیزوں کی ناشکری اللہ نعمدوں کو چھن لیتے اور جب اللہ کی شکر بھی کیا جاتا ہے اللہ کی نعمدوں کی شکر بزارے کی جاتی ہے تو اللہ نعمدوں میں اپنی اولاد کے دالوں سے شکر کرے اللہ کی شکر ہے انہیں اولاد دیں اللہ کی شکر ہے اللہ کی شکر ہے اللہ نے ساتھوں سے کہا ہے شکر بزاری کروں گے ہم تمہاری نعمدوں میں اضافہ کریں اللہ ہم نعمدوں میں اضافہ کریں ہمارے پاس سالن بننا ہمارے گھر میں ایسے ہمارے مولینے کے کئی مکان ایسے ہوں گے ان کے گھر میں سالن بھی محصر نہیں ہے جو روٹی چھتنی سے کھا لیتے ہیں روٹی یا کسی نے چھتنی سے گزارا کرتے ہیں اللہ کی ایسا نے اللہ نے ہمارے دنوں میں اتنا تو دیا دنیا کے معاملے میں اپنے سے قندرجہ والے کو دیکھیں اپنے سے ہلکا supervisor پہننے والے کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا ہوگا اپنے سے ہلکے مکان والے کو دیکھیں 해요 اپنے مکان کیاں اللہ کا شکر ادا ہوگا یہ چیزیں کعیسے آئیں گے جب ہمارے اخلاق صحیح ہے ہمارے اخلاق ہمارے اخلاق کی اخلاق کو صحیح کرنا ضروری ہے ہمارے اخلاق Lubusiser پاس نمانے کے اندر کئس اخلاق تھے کیسا عیسار ہنسی کی جذبے تھے کیسا دیندہ گھر کے اندر ایک مہمان آیا اس مہمان کے خاطر عورت نے یہ یعنی ترغیب دی بچوں کو بہلا کا صلاح دیتی آپ مہمان سر بیڑھ دینا بیڑھ جانا شراب کو درست کرنے کے بہانے بجھا دوں گی تاکہ ایک یا دن کھانا ہے مہمان پیڑھ بڑھے کھانے گا اللہ کے نبی کا مہمان نے ہمارے گستے پیڑھ بڑھے کھانے گا یہ سار اندرگیت کی زندگی کہ ہوا یہ جب زندگیوں میں دین آیا آج گھر میں اتنا سامان ہے کہ سو لوگ کھانے گے کبھی آبے بھائی تو کتنا راشن بھرا ہوا ہوتا جائے لیکن ایک کا کھلانا بہو کو ساس کو کھلانا مشکل سسرے کو کھلانا کسی ایک مہمان کھلانا مولنے کی نوکو چھوڑی ہے کیونکہ ہمارے پاس آخرت کا لفا نہیں آنے آخرت کا سواب نہیں آنے ہم لوگ خدمت کریں گے اللہ کو جنت دے گا خدمت کا وضلہ خود اللہ ہے اللہ کا ہے کہ خدمت بذلہ میں خود دوں گا خدمت سے خدا ملتا خدمت کیا ملتا ہم اپنے شہار کی اپنے معافیتوں کی خدمت کرنے والے بننے ہم خدمت لینے والے نہ خدمت کرنے والے بننے خدمت کرنے فلانے اب یہ چیزیں زندگیوں میں آئیں گی اس کے لئے ہر ایک سے مطالبہ ہے مردوں سے بھی آؤ اور دن سے بھی کہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کریں جب تک یہ جان مال تو اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے تو یہ جان مال کی وقت اس کی قیمت ہمارے نزدیک نہیں آئیں گے آج ہمارے پاس دین کی قیمت ہے کیا نہیں ہے دین کی وقت قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے اس کے لئے ہے نا آج دنیا سے دین مٹھ رہا ہے دنیا سے دین آپ دیکھو اپنے محلے کے اندر کتنی مصورات ایسی ہوئی جو نماز ہی نہیں پڑتی بیچاری ہمارے گھروں میں ہمارے اطلاف میں کتنے مردوں سے ہوں گے جو نماز ہی نہیں پڑتے آج اب ان کے اندر نماز کیسے زندہ ہو جاوے ہیں ان کے گھروں میں دین کیسے زندہ ہو جاوے ہیں ہم اپنے گھر میں جب آوے ہمارے اڑوسی پڑوسی کی بہنے ہیں اپنے گھر میں آوے تو ان کو سمجھائے ہمیں کیا کرے ان سے بات کرے ہم ایک کو نماز پر پڑے کریں گے وہ نماز کیسے بڑھیں گے ہمیں تین کروڑ پہتیس لاث چوان ہزار تہو سب تیس لئے گی کہ ہم بائیس بن جائے گی اللہ نے ہمارے نام آمان میں تین ہی کیا دے دے گی اب یہ دین کی محنت کرنے والے کب بنیں گے دین کو سمجھنے والے دین کو سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اس لئے ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ مردوں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں اور عورتیں بھی نکلیں دیکھو یہ عورتوں پر اللہ کے راستے میں نکلنا بھی بولے ابھی یہ جماعت والے نے نوا کام نکالے بولے عورتوں کو جماعتیں نکالتے بولے کیا کرتے ہیں یہ جماعت بہنے ہوگی یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگی یہ کوئی نیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مہنہ شروع کی طورت سے شروع کی ہم سب کی مہاری فتیہ رجلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ علم کیے رکھنے والی عیشہ رجلہ اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام پر جان دینے والی حضور سمیہ رجلہ اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہے نا اللہ کے راستے میں نکلنے والی مقصورات کی جماعت ہے دیکھو آپ پڑھو کس جماعت ہے نہیں اسی کالنگ جانسے نہیں پڑھتے سب سے پہلے جماعت ماں مصورات وہ بھی ہندوستان سے باہر اس کو بلیں گے بیروز ایسے مکہ سے باہر حضور پاہ حضور پاہ سمیہ رکھا کے اندر کون جماعت کی ہو ماں مصورات جماعت کی نا سب سے بولے کاسی نکال دبلی والے دعوی دبلی والے مصورات میں جامتے ہیں حضور سمیہ رکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جب اللہ کے دین کی بہنت پہلے نکالا تو مردوں پہ اور دونوں ساتھ ہی نکالا اللہ کے راستے ہیں اسے کوئی نیا کام نہیں ہے کوئی نیا کام سب کام ہمارا سیرہ سے صابیل ہمارا سب کام کے سیرہ سے صابیل اس کے لیے گزارش آپ لوگوں سے بھی ہے نا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے یا ہمارے محلے سے ہمارے علاقے سے جماعتیں بڑھ رہی ہوگی تو ہم ان کو کیا کریں پاؤن کریں دیکھیں تو دین کو کرنا ہے مدد بھی کرنا ہے نصرت کے معنی کیا ہوتی نصرت کے معنی ہے پانی پہنچانا تو کوئی اللہ کے راستے میں نکالا کہ جو عورت اللہ کے راستے میں جو اپنے شوبر جا رہے ہیں اپنا بیٹا اپنا بھائی سامان کی تیاری کر دے تو جتنا سواب ان کو ملیں گا اتنا سواب آپ لوگوں کو ملیں اتنا سواب کس کو ملیں گا جتی نماز پڑھیں گے آپ ان لوگوں کتنا نماز پڑھیں گے جتی تیر کی محنم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا سواب ان کو بھی دیں گے میں کہیں اللہ کے راستے میں کبھی بیاغ کھول گے ریکھتے ہیں نہیں پوری بیاغ بھائی ملتے ہیں اللہ کا احسان ان کو ملوں میں سواب ملنا ہے آپ لوگوں کو سواب کھوانے والی بنوں گی کب جب اللہ کے راستے میں جانے والوں کی پاؤن کریں گے مدد کریں گے ایک تو خود نکلنا اللہ کا آسے میں ماں موسوہ کس کا ابھی تک وقت نہیں لگا تین دن کے لئے نام لکھا کس کا تین مطبع تین دن لگا کس کا تین دن لگا وہ اب بیرون کیلئے لکھا اور نہیں ابھی آپ لوگ نکل سکتے ہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ کے محلے سے آپ کی مسجد سے الحمدللہ جمع جا رہی ہے 12 نومبر 12 نومبر سے چار مندی کی جمع کتے بنے کی چار مندی کی جمع چار مندی جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے کامیل ایمان دیں گے کہیں گے کہ ایمان ایمان چھنگاری بنی گے اور یہ ایمان کی چھنگاری آموال پر کھڑے کریں گے دین کی مہت پر کھڑے کریں گے آرے آپ لوگ 120 پھوٹ پر پانی لگتا میرے ساکر مدانی کیا کریں آرے ایک سو پھوٹ پر لگتا چالی 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 پھوٹ لگیں گا پانی اس لیے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار مندی اللہ گراسیم لگا 120 دن ہمارے گھر سے جن کا نہیں لگا اچھا موکہ ہے آپ لوگ مسئل سے جماعت بن رہیے ہم چار مندے جاوے ہم نے گھر والوں کو جو بھی ہے جوان بچہ ہے بچھی ہے ان کو تیار کریں بیٹا ہے یا شوہر ہے یا بھائی ہے ہمارے والد ان کو تیار کریں اللہ کا ساتھ جانے کے لیے اور آپ لوگ انہیں خوابی تک اکھنے لگایا تو ہم کن دن تیاری کریں تین دن لگا جائے تین مطلب آت اچھلے کی تیاری کریں اچھا لگا جائے اچھلے کی تیاری کریں اچھلے کی تیاری کریں تیاری کریں